سوال یہ ہے کہ بے قصور غیر مسلموں کو رہا کرانے کے لیے سود کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں تو ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جیل میں چلا گیا بلا وجہ جھوٹا مقدمہ یا کسی وجہ سے اس کو بغیر کسی گلتی کے جیل میں ڈال دیا گیا اب اسے رہا کرانا ہے تو جو سود کا پیسہ مسلمان کے پاس ہے مسلمان چونکہ سود نہیں کھا سکتا تو ایسے غیر مسلموں کی مدد کے لیے وہ سود کا پیسہ استعمال کر سکتا ہے کی نہیں تو اس کا جواب ہے بلکل وہ استعمال کر سکتا ہے اس کے دلیل صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ رشم کا کپڑا آیا تو آپ سے صلی اللہ نے اسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ رشم کا کپڑا میں کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ آپ نے اس سے منع فرمایا اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں یعنی آپ نے اس سے منع فرمایا تو اللہ کے نبی یہ کپڑا میں کیسے پہن سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ کپڑا میں نے تمہیں اس لئے نہیں دیا ہے کہ تم اسے پہنو خود پہنو بلکہ اس لئے دیا ہے کہ تبیوہ تم اسے کہیں بیچ کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لو او تکسوہ یا تم کسی کو پہنا دو یعنی ایسے شخص کو جو اس کو پہنتا ہو مسلمان نہ ہو مسلمان کے لئے تو جائز نہیں ہے اسے تو نہیں پہنا سکتے لیکن کسی اور کو اسے پہنا سکتے ہو فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَىٰ أَخِن لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کپڑے کو اپنے ایک بھائی کے پاس بھیج دیا قبل ایس لما وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تو ایک نون مسلم بھائی تھا ان کا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے پاس انہوں نے یہ کپڑا بھیج دیا تو اس حدیث سے ایک چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ کوئی چیز اگر ہمارے پاس آگئی ہمارے ہاتھ میں آگئی جو ہمارے لئے جائز نہیں ہمارے لئے حلال نہیں لیکن ہمارے آس پاس اگر غیر مسلم ہیں یا کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں وہ اس کو حلال سمجھتے وہ اس کو صحیح سمجھتے تو ہمیں ضرورت نہیں تو اٹھا کے ہم ان کو دے سکتے ہیں تو ایسے ہی کوئی نون مسلم اگر بلا وجہ جیل میں بند ہے اگر واقعی اس نے غلطی کی ہے تو اس کو سجا ملنی چاہیے لیکن غلطی نہیں کی ہے بلا وجہ اس کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی بے گناہی ثابت کر کے اس کو باہر لائے جا سکتا ہے تو اس معاملے میں سود کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے